جی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بنو قریضہ کا کیا انجام ہوا اور ان کی بد اہدی کی ان کو کیا سزا ملی اور اس کے ساتھ ساتھ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالی کا فیصلہ تھا ان کی وفات کی بات آتی ہے کہ اس فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خیمے کو مسجد نقبی میں ہی نصب کروا دیا تھا اور آپ ہر روز ان کی عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو زخمی وہ ہو چکے تھے جنگ خندق کی جنگ میں اور اس دوران میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے وہ زخم کا جو ہے زخم پھوٹ پڑا تھا اور اس سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہنا شروع ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خون بہا کہ قریب ہی ایک قبیلے کے کچھ خیمے لگے ہوئے تھے تو ان کی طرف جب بہت سارا خون آنا شروع ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور جب جا کر دیکھا تو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا خون تھا جو بہ رہا تھا اور بلاخر ان کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ جو انہوں نے مانگی تھی کہ اے اللہ جب تک میں بنو قریضہ کا انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے اور ادھر بنو قریضہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے اور ادھر سعید رضی اللہ عنہ کا جو زخم ہے وہ جان لیوہ ثابت ہوا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ سعید رضی اللہ عنہ پر نزا کا عالم تاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراب میں چادر گھسیڑتے ہوئے مسجد نبی میں پہنچے اور بہت ہی محبت اور شفقت سے ان کا سر اپنے زان و مبارک پر رکھ لیا اور اس حالت میں ہی ان کی روح پرواز کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا اتنا غم تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب بہ رہا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تو وہ بہت خیر معمولی طور پر ہلکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ ان کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں یعنی فرشتوں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا اتنے عظیم انسان اتنے عظیم صحابی اور کیا خوش قسمتی ہے اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جن صحابہ نے ان کے لئے قبر کھو دی تھی تو وہ پھر کہنے لگے کہ خدا کی قسم ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور تتوین کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ شدت سے رو رہے تھے اور اس غم میں آپ نے فرمایا کہ سات کے جنازے کے ساتھ ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے اور ان کی وفات پر اللہ کا عرش کام پڑھا یعنی ایسے عظیم صحابی تھے بہرحال اس کے بعد ایک اور یہودی کے قتل کا معاملہ آتا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ اہم تھا اور اس کا نام تھا سلام بن ابی حقیق ابو رافع اس کی کنیت تھی اور یہ بھی بہت بڑے مجرموں میں سے تھا یہودیوں کی اور بہت بڑھ چڑھ کر مشرقین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی کرتا تھا اور مال سے اور رست سے ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریضہ سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں کا جی چاہا کہ ہم اس کا بھی اس کے معاملے سے بھی نبٹ لیں اور اس کا بھی کام تمام کر دیا جائے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف بہت بڑا کردار ادا کیا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اجازت مانگی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی اور اس میں تاقید یہ بھی فرمائی اور وہ خیبر میں رہتا تھا خیبر کے قلوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے تاقید فرمائی کہ دیکھو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جنٹل تھے بہت کائنٹ ہارٹڈ تھے تو آپ نے اسپیشلی یہ انسٹرکشنز دیں کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ بھی نہ کہا جائے ہاں جس کا قصور ہے اور جس نے غلط کام کیا ہے بس اسی کو سزا دی جائے اور یہ انسٹرکشنز دیکھ کر صحابہ کرام کو روانہ کر دیا اسے ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند صحابی تھے یہ جو قبلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس وقت ہم خیبر کے قریب پہنچے اتنے میں جو خیبر کا پہرے دار تھا اس نے آواز لگائی کہ جس نے آنا ہے اندر آ جائے میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ شہر جو تھا بلکل ایک قلعہ نمہ شہر تھا اور کہا جاتا ہے کہ اتنی پلاننگ سے بنا ہوا تھا کہ ابھی بھی اگر اس کے کھنڈرات دیکھے جائیں تو جو لوگ دیکھتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ فورٹین ہنڈرڈ یہز پہلے یہود نے کس طرح ایک انتہائی مسٹیریس وے میں اس کو بنایا تھا اور اندر ہی اندر اس کے بہت سے راستے تھے اور بہت ہی محفوظ قسم کا قلعہ تھا جو یہ بنایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ نائنٹین فورٹین میں ایک جرمن نے یہودیوں کے ان قلعے کو سٹڈی کیا اور اسی طرز کے اوپر اس نے قلعے بنائے تو اس کو بہت بڑا ہنام دیا گیا یعنی defensive point of view سے بھی ان قلعوں کی construction جو تھی وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہوئی بھی تھی بہرحال اب اس قلعے کو بظاہر تو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے اندر انٹر ہونا کوئی آسان بات تھی بڑی ہی مشکل بڑا مشکل کام تھا ان قلعوں کے اندر جانا بہرحال تو وہ مسلمان صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور مو دیوار کی طرف کر کے میں بیٹھ گیا گویا کہ میں رفاہ حاجت کر رہا ہوں اتنے وہ پہردار آیا اور کہنے لگا کہ آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ مجھے دروازہ بند کرنا ہے کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کپڑا سر کے اوپر ڈال کر میں تیزی کے ساتھ اس بھاٹک سے انٹر ہو گیا اور اس کے بعد اس پہردار نے مجھے آنے دیا اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور اس کو کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ دشمن کا کوئی شخص ہے جو انٹر ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ جب اندھیرہ اور گہرہ ہو گیا تو میں اندر داخل ہوا اور میں نے ابو رافع کا گھر تلاش کیا اور اس کی طرف چلا گیا وہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان تھا اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس جگہ ہے میں سیڑھیاں ٹٹولتا ہوا اوپر چڑ گیا چاندنی رات تھی لیکن اس کے گھر کے اندر اندھیرہ تھا اور میں نے سوچا کہ میں ابو رافع کو کیسے ڈھونڈوں اور اس دوران میں میرے ہاتھ میں تلوار بھی تھی بارحال میں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آواز دی کہ ابو رافع تو اس نے جواباں کہا کہ کون ہے اور کہتے ہیں کہ میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے اور کس طرف ہے تو میں آواز کی ڈائریکشن میں چلا گیا اور وہاں پر جہاں وہ سویا ہوا تھا اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا اور پھر تیزی کے ساتھ میں سیڑھیاں اترتا ہوا آیا لیکن غلطی سے مجھے میں نے کچھ سیڑھیوں کو دیکھا نہیں تو میں اوپر سے نیچے گرا اور اس کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی اور سویلنگ ہو گئی بارحال میرے جو باقی مسلمان چھپے ہوئے تھے یہ سب مل کر ایک قلعے میں ایک نہر تھی جو قلعے کے آر پار جاتی تھی تو اس کے اندر یہ دو سب چھپ کر بیٹھ گئے اور ادھر ابو راخفے نے ایک زور کی چیخ ماری اور اس کے شور کی آواز سے سارے قلعے والے اکٹھے ہو گئے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا اور وہ لوگ جو قتل کر گئے تھے وہ کہاں گئے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا اور ادھر یہ لوگ چھپے بیٹھے تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جب تک ہمیں ابو رافعے کے قتل کی خبر مل نہیں جاتی ہم اس وقت تک واپس مدینہ نہیں جائیں گے بارحال صبح ہوئی تو اعلان ہو رہا تھا کہ تاجر ابو رافعے کو رات قتل کر دیا گیا ہے یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری لے کر وہ واپس مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے پاؤں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہجری میں پیش آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اللہ سبحانو تعالیٰ مسلمانوں کو خوشی دیتے چلے جا رہے ہیں اور جنگ خندق میں جو بغیر لڑائی کیے ہوئے وہ جنگ جو ہے جیت لی گئی تو اس کا بھی ایک بہت پوزیٹیف ایفیکٹ ہوا تھا اور اس کا بڑا اچھا ایک ریزلٹ نکلا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کا مرال ہائے ہو گیا تھا اور دوسرے ارد گرد کے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ مسلمان جو ہیں بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نمٹنے کے لیے بہت اچھی طرح سے تیار ہیں اور پھر اس کے بعد غزوہ ابن قریضہ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور وہ سارے ابن قریضہ کے جو لوگ تھے یہودی وہ مارے گئے تو اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی ایک دھاک پیٹ گئی تھی پھر ابو رافع کا جو قتل ہوا تو اس کے بعد بھی تو ایک کے بعد ایک خوشی مسلمانوں کو ملتی چلی جا رہی تھی ایسے میں ایک اور خوشی مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور وہ تھا سمامہ بن اصال کی گرفتاری بات یہ تھی کہ جو نجت کی قبائل تھے وہ مسلمانوں کو تنکیہ کرتے تھے اور ان قبائل کے لیے آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی انہو کی قیادت میں ایک سریعہ روانہ کیا اور وہ آگے بڑھے ان قبائل کے پاس پہنچے لیکن وہ سب بھاگ گئے اور ان کی بکریاں وغیرہ جو تھی کچھ مال مویشی رہ گئے تھے جو مسلمان ہانگ کر مدینہ کی طرف لا رہے تھے راستے میں جب آ رہے تھے تو انہوں نے ایک مشتبی شخص کو دیکھا اور انہیں تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ کون ہے اور جب قریب گئے تو ان کا یہ شک درست ثابت ہوا کیونکہ وہ ان قبیلے کا سردار تھا سمامہ بن اصال اور بھیز بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ بن قذاب مسلمہ قذاب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھا نعوذ باللہ اور مسلمانوں نے اس کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے گئے آپ نے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ کیوں باندھا کیونکہ نوملی جو قیدی ہوتے تھے ان کو لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا جاتا تھا جیسا کہ آپ کو سوائی چند دیکھیں آپ کو وہ واقعہ بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ ایک قیدی لے کر آئے اور آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے میں اس کو رکھا اور فرمایا کہ آئیشہ اس کا خیال رکھنا کہ کہیں بھاگ نہ جائے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا جو تھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور اسی اسنا میں اس نے موقع دیکھا اور وہ بھاگ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے پوچھا آئیشہ قیدی کہاں ہیں تو وہ کہنے لگی وہ تو بھاگ گیا تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ اس بات پر تو تمہارے تمہارا ہاتھ کٹ دینا چاہیے اور یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈ نکالو انہوں نے ڈھونڈ نکالیا اور اس کو واپس لے کر آگئے یعنی اس قیدی کو پھر کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس حجرے میں گئے تو دیکھا کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ کیا دیکھ رہی ہو کہنے لگی دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ہاتھ کٹا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہس پڑے اور آپ نے دعا کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے تو بہرحال یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ نے مسلمانوں کی مسجدیں یعنی مسجد نبوی میں ان کو بان دیا تھا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے عبادت کے طریقے کو دیکھیں قرآن سنیں اور ان تمام باتوں کا اثر ہو ان کے اوپر اور وہ اسلام قبول کر لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سرداری سسٹم تھا ان کے ہاں اور اگر ایک سردار کسی بات پر قائل ہو جاتا تھا تو گویا پورا قبیلہ آٹومیٹیکلی اس کی بات مان جاتا تھا اور جس راستے پر سردار ہوتا تھا تو بلکل پورا قبیلہ بھی اسی طرح ہوتا تھا جیسے بھیڑ بکریوں والی ذہنیت تو عربوں کے ہاں اس وقت یہ ایک سسٹم تھا اور اگزیکٹلی آج بھی آپ دیکھیں کہ مارڈن ٹائمز میں بھی ایسی سیچویشنز کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے پاکستان ہی کے کچھ علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ٹائبل سسٹم ہے وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سردار کی بات ہوتی ہے وہ پورے قبیلے والوں کی بات ہوتی ہے وہ جس کو ووٹ دیتا ہے پورا قبیلہ اس کو ووٹ دیتا ہے تو بہرحال یہ ایک ٹائبل سسٹم کا ایک طریقہ ہے تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا سردار اسلام قبول کرے تاکہ اس کی وجہ سے پورا ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آ رہے تھے یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑا کرائم تھا آپ دیکھئے کہ کون ایسے انسان کو چھوڑ سکتا تھا جبکہ واضح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ قتل کرنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے کام لیا بہت بہترین طریقے سے آپ نے تدبیر فرمائی اور ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ستر کے قریب حملے ہوئے اور حملوں کی پلاننگ کی گئی اور بہت سارے ایسے افراد تھے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے سب سے زیادہ آپ کے اوپر حملے ہوئے تھے قتل کے اور اس میں ہمیں وہ واقعہ بھی بہت اچھی طرح سے ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں شریک تھا اور مکہ میں وہ اور امیہ بن خلف جو ہے وہ دونوں بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور امیہ بن خلف نے کہا کہ اگر تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرو نعوذ باللہ تو میں تمہارا کرز بھی اپنے ذمہ لے لوں گا اور تمہارے اہل و ایال کا خیال بھی رکھوں گا تو وہ کہنے لگا اس کا نام امیر تھا اس کا نام تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اور ویسے بھی میرے پاس ایک بہانہ موجود ہے کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے پاس ہے تو وحب بن امیر جن کا جو بیٹے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ تلوار لے کر مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس جانے کے لئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے راستے میں دیکھ لیا اور کہنے لگے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے پوچھنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آیا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ یہ مجھے درست نہیں لگ رہا اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تم لوگ جاؤ اور آپ کی حفاظت کرو اور اس حال میں اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ گردن سے اس کو پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کی تلوار بھی پکڑی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آئے تو آپ نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو پھر اس سے پوچھا کہ تم کس وجہ سے آئے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے قیدیوں کا معاملہ آپ کے ساتھ تیہ کرنے کے لئے آئے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو تم اور عمیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہ بات تھی کہ جو اور کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ کہنے لگا کہ صرف ہم دو تھے اور تیسرا کسی کوئی نہیں پتا تھا تو اس وقت اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا اور مکہ جا کر وہ تبلیغ کرنا شروع ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ادھر سمامہ بن عصال رضی اللہ کو بھی جب آپ نے قید کیا تو آپ ہر روز اس سے پوچھتے تھے سمامہ کیا خیال ہے اسلام قبول کر لو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ قتل کریں گے مجھے مار دیں گے تو آپ ایک سردار کو ماریں گے اور اگر آپ دیت کا معاملہ کریں گے یعنی آپ اگر فدیہ لیتے ہیں اور مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو بہت سارا مال و دولت دوں گا اور اگر آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ ایک کریم انسان کے ساتھ کریں گے یعنی جو ایک سردار ہے اور اس کے بعد نیکسٹے آپ پھر آئے اور آپ نے پھر یہی سوال کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ان کو بندوایا تھا مسجد نبی میں تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو خوب کھانے پینے کو اچھا دو کیونکہ سردار تھے نا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ساتھ لوگوں کا کھانا کھا جائے کرتے تھے اس وقت کے جب مسلمانوں کی اپنی فائنینشلی اور ایکنومکلی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا پورے طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کھانے کو بہت کم تھا تو ایسی صورت میں وہ ان کو ساتھ لوگوں کا کھانا روز کھلائے کرتے تھے کیونکہ بہت مضبوط جسم کے مالک تھے بہرحال دوسرے دن بھی آپ آئے اور آپ نے یہی سوال کیا اور انہوں نے یہی جواب دیے اور کہا کہ میں آپ اگر فدیہ لیں تو میں آپ کو بہت سارا مال و دولت دیتا ہوں اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال و دولت لے لیتے تو مسلمانوں کو اور مدینہ والوں کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آپ لانگ ٹرم پلیننگ کے حساب سے آپ سوچا کرتے تھے کوئی وقتی اور جلدی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے پھر تیسری مرتبہ تیسرے دن پھر آپ نے سوال کیا اور حتیٰ کہ ان کو آزاد کر دیا کہ تم چلے جاؤں وہ آزاد ہو کر گئے اور پھر تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ واپس مڑے اور انہوں نے غسل کیا اور زور زور سے کلمہ پڑھتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہوئے اور یوں مسلمان ہو گئے یعنی اور یہ کس وجہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ماملے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں اہل مکہ کو خدا کی قسم غلہ نہیں دوں گا کیونکہ اس وقت قہد صالی تھی کہیں غلہ نہیں مل رہا تھا سوائے اس ان کے علاقے کے نجت کے علاقے میں بہت سخت اس کے علاوہ ڈراؤٹ آیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک دانے دانہ بھی غلہ ان کو قریش کو نہیں دوں گا تو اس بات پر قریش تو بڑے ہی پریشان ہوئے کیونکہ ان کے لئے تو کھانا پینہ بند ہو گیا تھا غلہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے وہ بھی رک گیا لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ مکہ میں بھوکے مر رہے ہیں تو آپ ان سے درخواست کیجئے نجت والوں سے کہ وہ ہمیں غلہ بھیجنا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا اور سمامہ بن اصال سے آپ نے درخواست کی آپ نے ان کو حکم دیا کہ مکہ والوں کو غلہ بھیج دیا جائے اور نہ صرف یہ کہ غلہ بھیجنا بھیجا ان کو یعنی ان کے کہنے پر غلہ ان کے پاس جانا شروع ہو گیا اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے غربہ کو اور جو فقیر اور مسکین لوگ تھے ان کو پانچ سو اشرفیاں جو ہیں وہ بھی بھیجی اور جب یعنی اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ نے ان کے ساتھ تعلیف قلب کا معاملہ کیا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک گراؤنڈ پرپیر ہو رہا تھا اور آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت پورے مکہ میں کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اور مقامی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے نہیں اٹھا اس سے اس سے پہلے وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عام لوگوں کے دل ایک نرم ہو چکے تھے اسلام کے لیے سوائے ان کے چند بڑے بڑے سرداروں کے تو اس طرح سے آپ ایک گراؤنڈ پرپیئر کر رہے تھے یہ نہیں ہوا تھا کہ اچانک آپ نے فتح مکہ جا کر حملہ کیا یعنی آپ وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد اس مکہ کو فتح کر لیا نہیں اس کے پیچھے کتنا کچھ تھا یہ سوچنے کی بات ہے اس کے پیچھے آپ کی کتنی سیکریفائزز تھی اس کے پیچھے آپ کا کتنا بلند اخلاق تھا اس کے پیچھے آپ کی کتنی حکمت عملی آپ کی پلاننگ آپ کی دانشمندی یہ تمام چیزیں تھی اور اس کے بعد مکہ کے فتح ہونے کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع آیا اس کی پلاننگ تھی اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا اور یہ تمام واقعات پھر چھے ہجری کے کچھ واقعات تھے تو آپ نے لوگوں کے دلوں کو خوش کر دیا اور لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدد کی اور رکا ہوا غلہ بھی جاری کروا دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ مشرقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور جب وہ اشرفیاں پہنچی مکہ میں تو ابو سفیان جو ہے وہ غصے سے اس کا برا حال ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد ہمارے نوجوانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے ان لوگوں کی تعلیف قلب کی تھی اور اس طرح آپ نے دشمنوں کے دلوں کو مسخر کر دیا اور یہ کوئی چھوٹا چھوٹی بات نہیں تھی آپ مسلمانوں کو اچھا مسلمان نہیں بنا رہے تھے بلکہ آپ مشرقین کو مسلمان بنا کر ان کو بہترین انسان بنا رہے تھے and it was a very difficult job بہت ایک مشکل کام تھا اور ہم آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم مشرقین کے ساتھ ایسا صلوک کر سکتے ہیں اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمیں جنہوں نے تنگ کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی ہو اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں مسلمان آج کمزور اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور صرف رچولز ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن practically آپ کا دل کتنا بڑا تھا اور آپ نے کس ماملے کو کیسے حل کیا ان سنتوں کو ہم نے بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اور بات بات پر ہم غصے ہو جاتے ہیں بات بات پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں implement نہیں کرتے اس میں ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے آیا اور آپ نے اس کی بہت خاطر کی اس کو ایک دودھ کا پیالہ دیا وہ پی گیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مانگوا کر دیا پھر دوسرا بھی پی گیا پھر تیسرا مانگنے لگا کہ مجھے اور چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو مانگوا کر دیا حتیٰ کہ ہوتے ہوتے سات پیالے دودھ کے پی گیا اور آپ نے خوشی سے اس کو پیش کیا اس کے بعد رات کو وہ سویا اور جب صبح کو جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کے لیے آپ کے بستر پر گندگی کر کے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اٹھا کر اس بستر کو صاف کیا اور کسی بھی تکلیف کا اظہار نہیں کیا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے آج تو مسلمان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں کوئی تھوڑی سی کوئی تکلیف دے دے پھر دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں پورے دنیا میں ہم اس کو بدنام کریں گے اور پھر جب اس کو بدنام کریں گے تو پھر کیا وہ شخص ہماری بات سننے کو تیار ہوگا کیا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا تو کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے اپنے نفس کی اپنے دل کی قربانی دینی پڑتی ہے اور تب جا کر کام جو ہے بڑا کام ہو پاتا ہے اور اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسے ہی تو آپ کا نام بلند نہیں ہوا تھا دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کا نام اسی لیے بلند کیا کہ اس کے پیچھے آپ کا عظیم اخلاق تھا جس کی وجہ سے آپ کا نام دنیا اور آخرت میں بلند ہوا اور ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو مقام محمود نصیب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ہی ہماری پروگرم کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے اور اپنے اگلے پروگرم کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما دیں اور ہمیں واقعی وہ حکمتیں عطا فرما دیں اور ہمارے اندر وہ ٹولرنس اور وہ صبر اور برداشت پیدا کر دیں کہ جس کی وجہ سے اس دور میں دین پھیلا تھا اور تاکہ آج کے دور میں بھی اسی تیزی سے ہم اپنے دین کو پھیلا سکیں اور پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم عام کر سکیں اور اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروک و اطوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ